اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوشہ مدید برائی کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں اسلام کے بارے میں دلچس حقائق اسلام کے بارے میں مزید جانا جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دلچس حقائق کے بارے میں اگاہ کریں گے جو شاید آپ اسے سننے اور پڑھنے سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور مسلمان وہ ہے جو اسلام کی پیروی کرتے ہیں یہ دونوں اسلاحات بعض اوقات آپس میں گھل مل جاتی ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ اسے شروعی سے واضح کر دینا بہتر ہے نمبر ایک اسلام کا مطلب اسلام کا عربی اصل لفظ ہے جس کا مطلب اطاعت فرما برداری امن اور پاگیزگی ہے مذہبی سیاکوس باپ میں اس کا مطلب ہے رضا قرآنہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خام کرنا نمبر دو قرآن مجید قرآن مجید اسلام یقیدے کے اندر ایک بہت ہی مقدس کتاب ہے برکل اسی طرح جسے یہودیت میں درات اور عیسائیت میں بائبل مقدس ہے انگریزی میں قرآن مجید کا لگوی معنی دی ریسٹیٹیشن یعنی دلاوت کے ہیں اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ قرآن مجید میں مجود الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل کیا گیا تھا نمبر تین حج کرنا یہ مقہ مقرمہ میں کعبہ کی سلانہ زیارت ہے جو اسلامی مہینہ زدی الحج کی آر سے بارہ تاریخ کو ہوتا ہے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کام زکا میں ایک بار یہ زیارت ضرور کرنی چاہیے اور ہر سال دنیا بھار میں تقریباً تیس لاکھ سے زائد مسلمان یہاں حج کے لیے آتے ہیں نمبر چار دوسرا بڑا مذہب یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے صرف عیسائیت کے زیادہ بیروکار ہیں اور تازہ ترین اندازوں کے مطابق دنیا میں ایک اشاریہ آٹھ بلین مسلمان ہیں جو اسے دوسرا بڑا مذہب بناتا ہے یہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ دوزاستارہ تک دنیا میں پچاس ممارک ایسے ہیں جہاں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے نمبر پانچ پانچ نمازیں پڑھنا مومن کی بہتچان نماز ہے ہر مسلمان پر دن میں پانچ وقت کے محسوس اوقات میں درجہ زیل کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے نماز فجر فجر کی نماز سروع آفتاب سے پہلے ادا کی جاتی ہے نماز زوہر زوہر کی نماز بہت سورج کے بلندی سے گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے نماز اثر اثر کی نماز زوہر کے آخری حصہ میں ادا کی جاتی ہے نماز مغرب مغرب کی نماز گروب آفتاب کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے نماز اشاء اشاء کی نماز گروب آفتاب اور اہدیرات کے درمیان ادا کی جاتی ہے نمبر چھے اسلام کے پانچ ستون اسلام کے پانچ بنیادی ستون ہیں پہلا ستون شہادت ہے یعنی اپنی زبان اور دل سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرا ستون نماز ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نماز مومن کے بہتشان ہے اور دن میں پانچ نمازیں ہیں اسرا ستون زکاة ہے زکاة کے لگوی معنی پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں اس کا بنیادی مقصد گریبوں کی مدد اور معاشرتی فلاحوں کو بودھ میں صاحبِ دولت مند لوگوں کا اساملانا اور مستحق لوگوں تک پہنچانا ہے چوتھا ستون روزہ ہے روزہ رکھنے کا مقصد مسلمانوں کو گریبوں کی یاد دلانا اور شکر گزاری کی ضرورت کو تقویت دینا ہے پانچ ستون حج ہے ہم نے ابھی یہ آپ کو بتایا ہے کہ حج مقام کرمہ کی سلانہ زیارت ہے جو وہاں محسوس عبادت انجام دیتے ہیں اور اس مجموع عبادت کو اسلامِ اسرحہ میں حج کہتے ہیں نمبر ساتھ جہاد کا مطلب جہاد کا سیدھا مطلب ہے جدو جہاد کرنا یا اپنے حق کے لیے کوشش کرنا ہے اور جہاد سے مراد کسی نیک کام میں انتہائی طاقت اور کوشش صرف کرنا ہے اس کے علاوہ ہر قسم کی تکلیف اور مشکت ودلاش کرنا ہے نمبر آٹھ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں قرآن وہ آسمانی کتاب ہے جس میں ابھی تا کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تو رات اور بائبل ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل حالت میں مجود نہیں ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تاہم نزول کے بعد قرآن کے عربی کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی نمبر ناؤں اسلامی کلنڈر مغربی ممالک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کے وقت اپنے سال سفر کی گنتی سے شروع کرتے ہیں تاہم اسلامی کلنڈر 622 عیسیٰ میں شروع ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اب اسلامی قیدے کے مطابق یہ سال 1443 ہے نمبر دس عربی میں اللہ تعالیٰ کا مطلب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا مطلب خدا ہے لیکن یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا سے مختلف خدا نہیں ہے کیونکہ عقیدے کے مطابق صرف ایک ہی خالق کل قائنات ہے نمبر یارہ عورتوں کے حقوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تاکرشات فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے اسلام اپنی حقیقی شکل میں عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے کوئی بھی مسلمان مرد جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے الفاظ پر عمل نہیں کرتا نمبر بارہ شیعہ اور سنی اسلامی عقیدے کے دو بڑے فرقے ہیں ان کو شیعہ اور سنی کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمانوں کی اکسیت سنیوں سے تعلق رکھتی ہے اور تقریباً پندرہ فیصر شیعوں کی بیروی کرتے ہیں یہ دونوں فرقے ایک ہی قرآن کی بیروی کرتے ہیں لیکن حدیث کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک قول و فال کا ریکارڈ ہے حدیث قرآن کے بعد اخلاقی رہنمائی اور مذہبی قانون کا توسہ ذریعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پڑتا فرمانے کے بعد شیعہ اور سنی دو گروہوں میں بٹ گئے نمبر تیرہ قبول اسلام ہر کوئی اسلام قبول کر سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جلد کا رنگ یا نسل گیا ہے دار حقیقت صرف پندرہ فیصر مسلمان عرب ہیں حالانکہ مغربی مبالک کے بہت سے لوگ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے عربوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی حقائق ہیں جو آپ ویڈیو کے دوسرے حصے میں دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں اسلام کے مطلق ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیو سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں